بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد واجب الاحترام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین سب سے پہلے تو آج میں گزشتہ دنوں متحدہ علماء بورٹ پنجاب کے زیر احتمام ہونے والے اجلاس کے فیصلوں کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس میں سب سے اہم بات یہ کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق کا تحفظ جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے وہاں پر مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان میں مسلمان اکثریت میں ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے تو قرآن و سنت کا بھی حکم یہی ہے کہ اقلیتوں غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے یاد رکھئے پاکستان کے قیام کے وقت جہاں مسلمانوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا قیام پاکستان میں وہاں غیر مسلموں نے بھی پاکستان کے قیام میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر بہت اہم کردار ادا کیا ہوا ہے لہذا جو غیر مسلم پاکستان میں رہتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرنا یہ جہاں ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے وہاں پر مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ ہم بڑے بھائی کا کردار ادا کریں گے اور ہم اکثریت میں ہیں اور اکثریت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک برپور اور مؤثر کردار ادا کرنا ہے اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ توہین نامو سے رسالت کرتا ہے یا توہین مذہب کرتا ہے یا انبیاء کی یا مقدسات کی توہین کرتا ہے تو پاکستان میں اسی لیے قوانین موجود ہیں کہ آپ جا کے قانون کا راستہ اختیار کریں نہ کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں پاکستان میں نامو سے رسالت کا قانون موجود ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا قانون موجود ہے اور ہمیں مل کر محنت کرنی چاہیے کہ ہم ان قوانین پہ عمل درامت کو اتنا صاف شفاف بنا دے کہ کوئی ان قوانین پر انگلی نہ اٹھا سکے پاکستان تو وہ دنیا کی ریاست ہے کہ جس کے وزیر آزم نے اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی بار کھڑے ہو کر اقوام متحدہ میں یہ کہا کہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے انہوں نے یورپ امریکہ برطانیہ غیر مسلموں کو دعوت دی کہ آؤ دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام سے محبت کا عالم کیا ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام اپنے ماں باپ اپنے بچوں اپنی اولاد اپنے مال و دولت ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں لہذا اگر کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ اس قانون کو کمزور کرے گا جو پاکستان میں ناموز رسالت کے لیے قانون بنایا گیا توہین ناموز رسالت کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد جس میں لاکھوں کی تعداد میں طلباء مدارس عربیہ میں پڑھتے ہیں بہت دیر سے مطالبہ تھا کہ صرف پانچ امتحانی بورڈ ہیں ان کے علاوہ بھی امتحانی بورڈ بنائے جائیں تاکہ مدارس کے پاس بچوں کے پاس دگر آپشن بھی ہو جہاں پاکستان میں کئی سکولہ سسٹم ہیں اگرچہ ہمارے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب اس طرف قوم کو لے جا رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہوئی ہے ہماری وزارت تعلیم کہ ون نیشن ون ایجوکیشن اس میں پہلا نساب پانچویں جماعت تک کا تیار ہوا ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ باقی بھی جو ہے کلاسز کے لیے ایک کنسنسز پیدا ہو جائے اور ہم آگے بڑھیں اس طرف مدارس عربیہ جو ہیں ان کے پانچ امتحانی بورڈ تھے بہت سارے لوگ اختلاف بھی کرتے تھے ان بورڈ کی قیادت کے ساتھ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ان بورڈ کا استعمال بعض اوقات بورڈ کا نہیں ان بورڈ کی جو قیادت تھی یا ان بورڈ کے جو ذمہ داران تھے وہ بعض اوقات ایسے عامال بھی کرتے تھے کہ جو اس بورڈ کے دائرہ میں نہیں آتے لیکن باعمر مجبوری مدارس کو اس پہ چلنا پڑتا تھا لہذا گورنمنٹ آب پاکستان نے ایک فیصلہ کیا اور کنسنسس سے فیصلہ کیا کہ اور بورڈ بھی کھولے جائیں اور بورڈ بھی بنائے جائیں اس فیصلے کے نتیجے میں پانچ نئے بورڈ بھی قائم ہوئے ہیں کچھ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بورڈ کا مقصد ہی مدارس کو کمزور کرنا ہے جو کہ درست نہیں ہے اگر مختلف سکول آف سسٹم سکولوں کے سسٹم سے کالجز اور یونیورسٹیوں کے سسٹم سے دنیاوی تعلیم کمزور نہیں ہوئی تو مختلف مدارس کے امتحانی بورڈ بننے سے دینی تعلیم بھی کمزور نہیں ہوگی حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی صورت مدارس کی جو دینی تعلیم ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں کر رہی ہے اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے جو اتحاد تنظیمات مدارس تھی جو پہلے پانچ بورڈ تھے وہ معاہدہ کر چکے ہیں وزارت تعلیم کے ساتھ کہ ایفے تک مدارس میں تعلیم دی جائے گی چاہیے تو یہ ہے کہ جو پرانے بورڈ ہیں وہ نئے بورڈ کو ویلکم کریں خوش آمدید کہیں ان سے تعاون کریں ان کو مضبوط کریں لیکن یہاں ہم کچھ آوازیں ایسی سن رہے ہیں کہ جو حقیقت حال میں حقائق کے بالکل خلاف ہیں اور ان کا مقصد ماں سوائے شخصی یا ذاتی مسلحتوں کے یا سیاسی مسلحتوں کے اور کچھ نہیں ہے جو نئے بورڈ جن کو ملے ہیں ان پر بڑی ذمہ داری ہے مدارس کا اعتماد اپنے اوپر بحال رکھنا مدارس کے مسائل اور حقوق کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنا اور طلبہ کے مستقبل کو محفوظ کرنا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حکومت کے اس اچھے قدم کو اور یہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے ستر سال بعد دینی مدارس کی تعلیم کو دینی مدارس کی تعلیم کو سرکاری سطح پر تسلیم کروایا اور ودارت تعلیم کے ساتھ دینی مدارس کو منسلک کیا اور آج پورے ملک کے اندر مدارس کی ریجسٹریشن کے سینٹر جو ہیں وہ کھلے گئے ہیں مدارس کو وہاں ریجسٹر ہونا ہے جو مسائل ہیں انشاءاللہ مدارس کے وہ حل کیا جائیں گے مدارس کو نہ لوارس ہے نہ لوارس چھوڑا جائے گا مدارس مساجد عقیدہ ختم نبوت ناموس رسالت اسلام کی عظمت اس کی موجودہ حکومت چوکیدار ہے کوئی بھی حکومت ہو پاکستان کی عوام کا جو دین اسلام سے تعلق ہے وہ اسے کمزور نہیں کر سکتی اور موجودہ وزیر عظم تو ناموس رسالت کا معاملہ ہو عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہو مدارس و مساجد کا معاملہ ہو آپ نے دیکھا پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے پچھلے سال رمضان میں مساجد بند ہوئی لیکن پاکستان میں مساجد بند نہیں ہوئی بلکہ مساجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہی اور اسی کا نتیجہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا اور پاکستان کے حالات دنیا سے بالکل مختلف ہیں کرونا کے معاملے میں اور پاکستان کے اندر کرونا کے حوالے سے الحمدللہ خیر و آفیت کا معاملہ رہا ہم بڑے نقصان سے بچے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے اور اس وبا کو جو کہ عالمی وبا ہے اللہ پوری انسانیت سے اس وبا کو ختم کر دے ناظرین و سامعین ابھی ہمارے وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب مصر کے دورے پر ہیں مصر ہمارا بہت عزیز بھائی ہے دوست ہے ہمارے مصر سے تاریخی تعلقات ہیں مصر ایک بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے مصر میں تمام مذاہب آسمانی مذاہب کے مقدسات ہیں ہمارے بھی مصر میں جامعہ تل اظہر دنیا اسلام کی عظیم ترین یونیورسٹی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر خارجہ صاحب کا جو یہ دورہ ہے مصر کا اس سے بہت پاک مصر تعلقات کو مزید تقویت ملے گی موسیقی